السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو ویڈیو سرو ہوتے ہی پٹارا نے ٹی وی کو لے کے ایک ڈراما کی اور بتائی کہ گھنچو نے ٹی وی نکال دیا ہے ٹی وی کو لے کے لوگوں نے صوفے کے نیچے ڈال دیئے اس کے بعد میں پھر گھنچو جب باہر گیا تو پٹارا نے ٹی وی نکال کے واپس لگا دی اس نے فریج دکھائی اور بولی کہ فریج پہلے تو بولی کہ دیکھو آج غصے میں آئے ہوئے ہیں فریج بھی بند کر دیئے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بولتی ہے کہ فریج خراب ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا اور کمپنی والوں نے بولا ہے کہ اس کو آنٹ گھنٹے بند کر کے رکھو تو گھنچو نے بند کر کے رکھا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب چیک کیا گیا تو پھر بولتی ہے کہ فریج خراب ہی ہو گئی ہے مطلب کہ ایک ساتھ یہ سارے ڈرامے کرنا ٹی وی نکال دیا پیٹارا کی اس میں پرمیشن نہیں تھی فریج خراب ہوئی پڑی ہے یا کیوں گصے میں بند کیا ہے پیٹارا کو اس بات کی بھی خبر نہیں اور اتنا بڑا ڈراما کرنا کہ ٹی وی نکال کے رکھنا پھر یہ سارے ڈائیلوگ مارنا کہ اگر کہ تم لوگ دس بجے نہیں سوئے تو ٹی وی نہیں لگیں گی تم لوگ نماز نہیں پڑھتے تم لوگ یہ نہیں کرتے تم لوگ وہ نہیں کرتے بھائی سوچنے الی بات ہے کہ یہ سارے چیزیں تو جو بھی ہیٹر ہیں تو تم لوگوں کو اسی چیز کے اوپر ٹھوکتے ہیں اور تم لوگ جو اتنا زیادہ یہ بتا رہے ہو بن کے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں پڑھائی نہیں کرتے ہیں ٹی وی پہ یہ چلتا ہے وہ چلتا ہے ایسے چلتا ہے ویسے چلتا ہے تو یہی سب تو تم لوگوں کا کام ہے یہی سب تو تم لوگ کرتے ہیں ٹی وی چلے نا چلے پھر بھی تیرے بچے کونسا پڑھائی کر رہے ہیں نا تو مصطفہ اسکول جاتے ہوئے دیکھتا ہے نا تیبہ ٹیوشن جاتے ہوئے نا آیت ہومی اسکولنگ نا ٹیوشن نا اسکول کوئی چیز نہیں کر رہی ہے اس کے بعد میں ٹی وی کو لے کے یہ ڈراما کر کے دکھانا مجھے تو اتنا سمجھ آ رہے نا کہ کانٹینٹ کے لیے نا ایک تو یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے گر سکتے اور دوسری بات یہ لوگ نا ٹونٹ مار رہے ہیں یہ لوگ نیچہ دکھا رہے ہیں کہ ٹی وی نکال دیں گے تو پڑھائی ہو جائیں گی یہ ہو جائیں گی پھٹارہ ٹی وی رہے گھر میں موبائل رہے کچھ بھی رہے جمعیداری ماباپ کی ہوتی ہے کہ وہ لوگ بچوں کو پڑھا کب رہے کتنا پڑھا رہے ٹھیک ہے کئی سے پڑھا رہے یہ سب ماباپ کی جمعیداری ہوتی ہے جو کہ تیرے کو بلکل بھی ہوش نہیں ہوتا اب آپ لوگ کو سوچو کہ یہ ٹی وی نکالنے کا کیا مقصد ہے پھٹارہ کو جب بھی کوئی چیز ہے نا چینج کرنی ہوتی ہے نا نوی لانی ہوتی ہے نا تو پرانی چیز کو اسی طرح سے وہ خراب کرتی ہے جان بوچ کے کرتی ہے تاکہ نئے لانے کا نا بہانہ ملے اچھی خاصی چیزیں نکال نکال کے فیکیں گی تو پھر لوگ بات کریں گے کہ اس کے پاس میں بہت پیسہ ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی یہ تو اس کے لیے یہ سارا درام مہرateg رہا ہے میرے حساب سے تو اس کو نیا سامان لینا ہے جیسے دو دن پہلے بتاہیتی موبائل خراب ہو گیا پھر بتائی ٹی وی نکال دی گئی پھر بتائی فریج قراب ہو گئی اب دو تین دن کے اندر بتائیں گی کہ ٹی وی نکالے تھے اس وجہ سے اس پر ایک آگیا جیسے کہ لوگوں نے بولے بھی کہ ٹی وی پہ کریک آگیا ہے اور پھر بتائیں گی کہ ٹی وی نکالے تھے وہ وجہ سے کریک آیا تھا وہ وجہ سے ٹی وی خراب ہو گئی تو اب ہم نوی ٹی وی لے رہے ہیں جبکہ یہ ٹی وی اور فریج کو ایک سالی میرے خیال سے ہوا ہے اور ایک سال کے اندر ان لوگ بدلی کرنے کے لیے پرانی چیزوں کو خراب بھی کر دیئے سوچو ان لوگوں کے پاس میں کتنا پیسہ ہے عیاشیاں کرنے کے لیے بے وجہ کا خرچہ کرنے کے لیے باقی پٹارا کے ویڈیو میں کچھ ہوتا نہیں ہے اس کے لیے یہ سارے ڈرامے کرنا ڈونٹ مارنا اور یہ جتانہ کے بچے پانچ ٹائم کی نماز پڑھے اور لو 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 پٹارا تیرے گھر میں اگر پانچ ٹائم کی نماز پڑھی جائے تو پھر بات ہی نہیں تھی نہ ہیٹر ہی نہ بنتے اتنی اچھی تو ہوتی یہ سب ڈرامے ہے آگے آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھنا کہ کون سی کنٹروورسی آنے والی ہے جس کے وجہ سے اس نے پہلے ہی سہارا لے لیے نماز کا قرآن شریف کا ابھی تین دن تو ہو گیا ہے تین چار دن ہو گیا ہے اس نے قرآن شریف دکھائی تھی اور بولی تھی کہ میں مائنے کے ساتھ میں پڑھوں گی میں اس کو اچھے سے جانوں گی تو آپ لوگ بتاؤ یہ تین چار دن میں کب پڑھی اس نے بس وہ دن کانٹینٹ بنا دی اور پھر گائب ہو گئی وہ چیچ نہ اس نے پڑھی نہ دکھائی نہ ہی تو مائنے بتائی کہ کون سے رکو کے کیا مائنے بنتے ہیں کون سے آیت کے کیا مائنے بنتے ہیں کچھ نہیں بتائی کیوں کیونکہ بس وہ ایک ہی دن کا کانٹینٹ تھا اور بوریہ ہم پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے لگے اللہ توبہ یہ عورت کتنا اللہ کاٹ کھیلتی ہے کتنا یہ عورت غلط چیز میں یوز کرتی ہے ان سب چیزوں کو شرم آنی چاہیے پٹارا تیرے کو ڈوپ کے مار جاتو باقی بہت اثر ہوتا ہے نا پٹارا میری باتوں کا تیرے اوپر میں نے جب بتائی کہ یہ عورت کو کچھ بنانے نہیں آتا ہے آج تلک کے اس نے بریانی نہیں بنائی دو ویڈیو میں نے بولی آز دیکھو یہ بریانی بنانے کے لئے کھڑے ہوگئی دیکھ لو اب بولو نا کہ یہ سلاما کو کافی کر رہی اب بولوочь یہ چیک چیک ہیں بولتے ہیں سلاما نے یہ کافی کر دی وہ کافی کر دی اب چکو نا بتاؤ نا کہ سلاما کی کافی کر رہی کیونکہ ثالما تو حفتے میں دو دو بار دکھاتی ہے کہ وہ بریانی بنا رہی ہے و یعنی س Auth now tazar کو کچھ نہیں آتا نا کچھ بھی نہیں آتا یہ بریانی تھی چاول کے دو تھرم آ رہی یہ بتاؤ ہوتا یہ ہے پہلے گریوی ڈالی جاتی ہے یا تو نیچے پہلے سالن ڈالا جاتا ہے پھر چاول پھر سالن پھر چاول اس طرح سے تھر ماری جاتی ہے لیکن اس نے کیا بتائی نیچے سالن ہے اس کے اوپر اس نے چاول ڈالی اس کے پر تھوڑا سی بریشتہ ڈالی اس کے اوپر کوتمر اور پودینے کے یہ ڈالی تھوڑا سی کللر ڈالی اور پھر سے چاول ڈال دی اور یہ پاگل عورت سیکھ تو جا پہلے پکانا پھر سالن بنانا اور کھانا بنانا اور بریانی تو تو بنانا ہی مت یہ ایسے تھر ماری جاتی ہے اور سالن بھی دیکھو بریانی کی جو گریوی بنائی ہے یہ بریانی کی گریوی تھی ہاں پٹھارا اتنی عورت چول عورت ہے نا اس میں ٹاماتر ہے جو کہ بریانی کی جان ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر وہ مسالے ہے نہ ہی اس کے اندر بریانی والا کوئی اس کے اندر یہ نہیں نجر آ رہا تھا اور بور یہ میں بریانی بنا رہی ہوں کیوں کیونکہ میں نے چیز کے اوپر یہ کی بات کی کیا تلک کے اس نے بریانی نہیں بنا کے دکھائی تو یہ آگئی کہ میں بریانی بنا رہی ہوں آئی بڑی تو بریانی بنانے والی اچھا دوسری بات یہ آج بتائیے کہ ایک اثر ہے نا اس کے پاس میں اس نے بچے بیجی ہے اور بول کیا رہی ہے کہ مطلب اس میں اس نے اپنی گلتی بتائی کہ جیسے میں نہیں بیجتی ہوں تو وہ بھی سوچتی ہوں گی پھر میں بھی کیوں ابراہیم کو بھیجوں تو اس کے لیے نا وہ بار بار بولتی ہے کہ آپ یہ بچوں کو کیوں نہیں لے کے آتے ہو دن بوری تھی کہ میرے بچوں کو پوچھتی تلک کے نہیں ہے میرے بچوں کا اتنا سارا کچھ ہوا انگلی ٹوٹی یہ ٹوٹا وہ ٹوٹا اس نے پوچھی تلک کے نہیں اور آج بول رہی ہے وہ ہمیشہ بولتی ہے کہ بچوں کو کیوں نہیں لے کے آتے ہو تو پھر گھونچو نے بولا کہ آپ دونوں کے جگڑے میں آپ لوگ بچوں کو نہ بیچ میں لاؤ بچوں کو آنے جانے دیا کرو اچھا پیٹارا بچے بھیج کے گھر پہ کیا کر رہی تھی کون آیا تھا پیٹارا گھر پہ جو بچوں کو تنہیں وہاں پہ بھیج دی کتنی ڈرامے باز ہے پیٹارا تو کتنا چھوڑ بولتی ہے کتنی فراڈ عرات ہے تو یہ دونوں کو ٹھکانے لگا دی ہوئیں گی اوپر کئی بھیج دی ہوئیں گی اور خود لگ گئی یہ کرنے میں اور بول رہی ہے کہ بچوں کو میں نے کوسر کے پاس بھیجی ہوں وہی کوسر جو بہت بری ہے وہی کوسر جس نے بولی کہ بچوں کو ہاتھ مت لگانے دیا کر گھونچو کو بولی تھی کہ تیرے بچوں کو ابراہیم کو ہاتھ مت لگانے دیا کر وہ بچوں کو بالکل پیار نہیں کرتی ہے انگلی انگلی تُٹی ہے وہ پوستی تلک کے نہیں ہیں وہی بچوں کو جس نے کوسر کے پاس بھیج دی اور بتائی کہ کوسر ان کو یاد کرتی ہے کاؤسر ان کو بلاتی ہے لیکن یہ نہیں بھیجتی ہے بتاؤ کتنی فراڈ اور اتیار کتنا باتوں کو گھوماتی ہے کتنا منفلیٹ کرتی ہے اب یہ سارا کچھ کیوں شروع ہوا کیونکہ کاؤسر واپس سے پکچر میں آنے والی ہے پٹارا تو دو دن پہلے جو ویڈیو بنائی ہے تو بوری تھی کہ میں نے پینٹنگ بنائی ہوئے کھیٹر ہے اس کے ہاتھ میں کٹو رہا ہے تو کٹو رہا کس کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے پہلے تو بیٹھ کے ریاکشن دیتی ہوتی ہے پھر تو کاؤسر کے گھر کا ویڈیو بنا کے اپنے ویڈیو میں ڈالتی ہے اس میں کاؤسر کو دکھا کے اپنے ویڈیو میں ڈالتی ہے واہ پٹارا مان گئے کہ تیرا گجارہ نہیں ہے کاؤسر کے بینا بچوں کو بھیجنے کے باہر نہیں سہی کلیپ بنا کے منگا لی نا چاہتا تو گونچو ویڈیو بناتا گونچو اپنے ویڈیو میں ڈالتا لیکن نہیں اس نے اپنے ویڈیو میں ڈالی تو پٹارا کٹورا کس کے ہاتھ میں ہے اور اس میں کٹورے میں بھیگ کون ڈالتا ہے کاؤسر اسی لئے اس کے گھر پہ جان بجھ کے بچے بیجی اور وہاں کا کلیپ بنوائی اور اپنی ویڈیو میں ڈالی تاکہ اس بکھارن کو ویوز آئے کاؤسر کے نام کے ویوز کھانے ہے اس کو اب ڈیریک خود تو جانی سکتی ہے تو بچوں کے باہر نے کلیپ بنوائی یہ ہے پٹارا تیری اوقات ابھی تھوڑے دن جانے دو پھر کاؤسر بھی اس کے ویڈیو میں نجر آئیں گی اب بول دی نا کہ وہ ٹیم پہ دماغ گرم تھا آپ تو دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہے نا تو آپ ختم کر دیں گی تارا کچھ اور پھر تھے کاؤسر کو اپنے ویڈیو میں دکھائیں گی جو کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں بول رہی تھی کہ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے یہ رمضان اچھا نہیں ہے یہ گدار ہے یہ نمہ کرام ہے اس کو نکالو اس کو مت دکھایا کرو تو میں نے ان کی سنی اور میں نے رمضان کو نکال دی تو کاؤسر کے لیے بھی وہی ہے بھئی ان کا وہی سوچیں کہ کاؤسر کو مت دکھاؤ کاؤسر کے پاس مت جاؤ کاؤسر سے بات مت کرو کاؤسر کو ویڈیو میں مت لو تو ان کی بھی تو سنو نا کاؤسر کا کیوں جکر کرتی ہے وہ تو تیرا نام تلک کے نہیں لیتی ہے اس کا جکر کر کر کے کر کر کے اس کے نام کے ویوز کھاتے رہتی ہے بکھارن کہیں کی اور جتاتی ایسے ہے جیسے کہ خود بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی ہے نہیں پٹارا تو خود جتاتی بھی ہے اور پھر خود بتاتی بھی ہے کہ کاؤسر کے بینہ تیرا گجارہ نہیں ہے تو اے نا کاؤسر کے ہاتھوں بکھارن ہے تو بکھارن ہے جب کاؤسر تیرے کو اپنا مکڑا دکھاتی ہے نا تیرے ویڈیو میں سب جا کے تجھے ویوز آتے ہیں یہ تیری اوقات ہے اچھے ایک بات دیکھو کہ یہ عورت بریانی بنائی بریانی بنانے کے لیے مسالہ بھی پیسنا ہوتا ہے کاندے کاٹنے ہوتے ہیں مسالہ ساف کرنا ہوتا ہے چکن دونا واش کرنا ساف کرنا بہت سارے کام ہوتے ہیں ایسا نہیں یہ سب اٹھائے اور ڈیریک ٹوپ میں ڈال دیئے پکا لئے اور بریانی بن گئی نہیں ہر ایک کام انہوں کر کے دے رہی ہے یہ کھڑے رہ کے جور جور تے چمج مار رہی ہے پتیلے پہ چمج پٹکتی ہے اتنی گندی عادت ہے اس کی ایک بار کھانے کے اندر چمج ڈال کے پچاس بار اوپر ایسے دھار 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 پٹکتی ہے بس یہ ہی سکھائی ہے اس کی مانے کے ٹوپ کے اوپر چمج کو جور جور سے مارو بس یہ ہے اس کا کانہ بنانا پیٹارہ اگر بنانا ہی تھا تو پروپر بناتی مسالہ ساف کرتی کاندے کندے کاٹی کاندہ تمستے ہو نا پیاز وہ کاٹی سارا کچھ ریڈی کرتی اس کے بات بناتی تو ہمیں لگتا بھی کہا بھئی تُنہیں بڑی محنت کی کھڑے رہ کے سب چیزیں ٹوپ میں ڈالنا اور گولنا میں نے بنائی یہ کہیں سے تُنہیں نہیں بنائی تُو ایک کام چور گھٹیا عورت ہے تُو کیا ہی بنائیں گی پٹارہ تیری اوقاتی نہیں ہے کہ تُو کھانا بنائیں سارا کچھ انہوں نے کر کے دی تو اس نے صریف اور صریف چمچہ ہی لائیے دوسری بات جب یہ ٹی وی ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے کیا بولی کہ میں صبح میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے صوفے کے نیچے دیکھی ٹی وی پڑی ہوئی تھی مطلب اتنے بڑے گھر کی صفائی وہ انہوں کرتی ہے دیکھ لو جھاڑو علی چڑیل شرم آنیچی اپنی بیٹی کو نوکرانی بنا کے اس کے گھر میں رکھیے اس کی پڑائی چڑا کے پٹارہ کے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھیے لانت ہے تیرے اوپر اس کا مطلب ہے کہ جھاڑو پوتا کپڑا برطان کھانے کی تیاریاں کرنا کھانا بنانا ٹوٹل کام یہ اُس لڑکی سے کروار یہ اور بولتی کیا ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی اب آپ لوگ بتاؤ آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنی بھائی کے بچے سے اس طرح کے کام کروائیں گا اس کو گھر میں نوکرانی بنا کے رکھیں گا کہ آپ لوگوں کا جگر ہے کہ آپ لوگ اپنے بھائی کے بچوں کو گھر میں نوکر بنا کے رکھیں سوچو یہ عورت کتنی گیری ہوئی عورت ہے اور اتنے زیادہ گیری ہوئی بچے کے معاملے میں نا جھاڑو علی چڑھائل ہے جو اپنی بیٹی کو بیچ دیئے کسی کے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھیے لانت ہے جھاڑو علی چڑھائل تیرے اوپر اور بچوں کو دیکھو بچے بھی کتنا شوق سے گئے ہیں کسر کے گھر پہ کسی نے نہیں بولا کہ ہمیں نہیں جانا ہے اور یہ بتا رہی تھی کسر بہت بری ہے بہت خراب ہے اس کے بچوں کو پوچھتی تلک کے نہیں ہے اور بچے کتنا شوق سے گئے مطلب کہ کسر کتنی اچھی ہے نا پیٹارہ تیرے بچوں کو تک کہ وہ پیار کرتی ہے اور تو کتنی گھٹیا عورت ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ تو کیسے کرتی ہے کیسے کانٹینٹ بناتی ہے اس کے بچے کا اور پھر یہ جتاتی ہے کہ وہ میرے بچوں کو نہیں پوچھتی ہے اور آج تنہیں کر لی نا ہو رہت ہے وہ تیرے سے لاک درجے اچھی ہو رہت ہے پیٹارہ تیرے پر لانت ہے اچھا تھوڑی دیر کے بعد میں جب گونچو نے وہاں پہ بتایا کہ بچے بابر کے ادھر چلے گئے ہیں اور آنے کے بعد میں بچے پیٹارہ کو بتا رہے ہو رہے تھے کہ ہم لوگ نا بابر کے ادھر چلے گئے تھے پیچھے سے پاپا گاڑی لے کے آئے جان بوچ کے اس نے یہ والا بھی بنائی کہ بچے وہاں پہ چلے گئے تھے یہ کوسر کے ساتھ میں نا بیزی تھا اچھا بڑا ہی اس کو فکر سے بوری آپ کئی سے میرے بچوں کو چھوڑ سکتے ہو پندرہ گھر چھوڑ کے بابر کا گھر ہے بچے اکیلے کیوں گئے وہاں پہ آپ نے جانے کئی سے دیا آلے پیٹارہ اتنی فکر جب تو جا رہی تھی ملیشیا تھائیلینڈ تو یہاں پہ تُو بال کٹانے کے لیے گئی تھی ویکسنگ کروانے کے لیے گئی تھی یاد ہے تُو نے بچے ہوتل میں اکیلے چھوڑی تھی گھٹیا عورت جب تُو ملیشیا میں تھی گاڑی میں تیری بیٹی سو رہی تھی تُو نے اس کو ماں پہ اکیلی ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ کے تُو ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے گئی ہوئی تھی پھر ہوتل میں چھوڑ کے تُو ٹھوسنے کے لیے گئی ہوئی تھی تھائیلینڈ جیسی جگہ پہ جہاں پہ بلکل بھی اس سب چیزوں کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ اسی جگہ پہ بھی یہ بچے اکیلے چھوڑ چھوڑ کے بٹکتی رہی ہے آج اس کو کتنی فکر ہو گئی نا کہ میرے بچے کیوں تم نے اکیلے چھوڑ دیئے آلے لے لے پٹارا اوکاد بگر کی تیرے موہ سے یہ باتیں نہیں اچھی لگ رہی ہے کہ گونچو نے بچے کیوں اکیلے چھوڑ دیئے بلکہ یہ تو چلو بہت سیف جگہ ہے ہے نا وہ تھائیلینڈ سے اگر کمپیر کرو گے تو یہ تو بہت سیف جگہ ہے جہاں پہ گونچو نے جانے دیا لیکن وہاں کا سوچو نا اور ہمیں کیا پتہ وہ گئے کہ نہیں گئے اکیلے تھائیلینڈ کا سوچو تھائیلینڈ میں یہ بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے جاتی تھی ملیشیا میں اتنی اوپر اوپر اتنے روم لی ہوئی تھی اٹل لی ہوئی تھی وہاں پہ ہی اکیلے چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتی تھی تب اس کی ممتہ کہاں گئی تھی تب اس کی فکر کہاں گئی تھی کہ میں میرے بچوں کو اکیلے چھوڑ کے کیسے جاؤں آج تُو ممتہ دکھا رہی ہے فکر دکھا رہی ہے تیرے موہ سے اچھا نہیں لگ رہا پٹارا اپنی اوقات میں رہے یہ سب باتیں ہیں نا تیرے موہ سے بلکل بھی شعبہ نہیں دیتی یہ لانتی عورت اور یہ بتا پٹارا ایسی کون سی مجبوری آگئی تھی جو تُو نے بچے ادھر بیجی یہ مجبوری تھی نا پٹارا جو تجھے بچے ادھر بیجنے پڑے ورنہ تو تُو بچوں کو نہ بیجتی اور تُو ناچنے کے لیے باہر نہیں نکلی بڑی افسوس کی بات ہے پٹارا مطلب کہ بریانی کا چھوٹا سی کلیپ بنا کے پھر کوئی آیا ایجاج آیا ایجاج کے لیے تُو نے بچوں کو وہاں پہ بیج دی یا خود بھی نکل گئی تھی تُو پیچھے سے ایجاج آیا ہوگا اس کے ساتھ میں تُو بھی نکل کے کہیں چلی گئی ایسا کچھ ہوا تھا جو بچوں سے تُو نے جان چھوڑوائی بچوں کو وہاں پہ بیجی مجھے تو ایسے ہی کچھ لگ رہا ہے کہ یہ ایجاج سے ملنا تھا نا تو بچوں کو اس نے گھر میں سے باہر بیج دی تاکہ وہ جا کے وہاں پہ ٹیم پاس کرے اور بچوں کا بھی دیکھو اس کیٹنگ لے کے گئے تھے وہاں پہ مطلب کہ کھیلنا تھا ان کو وہاں پہ اس کے لیے وہ لوگ خوشی خوشی گئے بھی نا تو یہ جرور کچھ نہ کچھ یہ پیچھے سے اس کا کانڈ تھا کسی سے ملنا تھا کسی کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرنا تھا اس کے لیے اس نے بچے بھیج دی تاکہ نہ بچے اس کو ڈشٹب نہ کرے اور بتاتی ہے کہ کوسر کو کوئی چیز کی جرورت نہیں ہے کوسر کے پاس سب کچھے اس کو سب بیٹے بیٹے کھانے کو چاہیے اور کیا کھا رہی تھی وہ دال چاول اور بے ترم کی طرح پوچھ رہی ہے کیا کھا کے آئے ہو کچھ کھلا ہی ہے کچھ کھا کے آئے ہو وہاں پٹھارا تیرے گھر سے بھلے ہی لوگ آوے اور بھوکے چلے جاوے بینا چائے کے چلے جاوے لیکن تم لوگ یا تیرے بچے کہیں جائے تو تم لوگوں کو کھلا پھلا کے بیجنا چاہیے کیوں تمہیں بابر کے لیے نہیں پوچھی کہ اس نے کیا کھلا کے بیجا صرف کوسر کے ہی پیچھے پڑی رہی تو کہ اس نے کیا کھلا کے بیجا بکڑ عورت بکھارا نورت تیرے گھر میں بریانی بنی ہے اس کے گھر میں دال چاول سوچو آپ لوگ کہ یہ کون سی جندگی جینے لگا رہی ہے کوسر کو اس کے نام کا کھاتی ہے اور اس کو ہی اچھا کھانا نصیب نہیں ہے دال چاول بھی اچھا ہی ہے لیکن اس سے کمپیر کریں گے تو سوچو کہ وہ دال چاول کھا رہی ہے اور یہ بریانی کھا رہی ہے اور بولتی ہے کہ کوسر کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے کوسر کے پاس سب کچھ ہے اس کو سب کچھ ملتا ہے کوسر جھوٹی ہے کوسر یہ کوسر وہ ارے لانت ہے پٹارا تیرے پر ببکی آج دیکھ کے مجھا تو آیا کہ کٹورا لے کے تو کیسے کوسر کے دروازے پر پہنچی ہوئی تھی اللہ کے نام پہ ویوز دے دے کوسر مجھے ویوز نہیں آرہے ایک دن میں دو ویڈیو ڈالنی پڑھ رہی ہے کوسر اپنا بوتا دکھا دے اللہ کے نام پہ مجھے ویوز دے دے ایسے ہی تھا نا پٹارا پٹورا لے کے تو آج کوسر کے دروازے میں مجھے کھڑی ہوئی نجر آرہی تھی کہ تو اس سے ویوز مانگنے گئی تھی اللہ کے نام پہ لک دی لانت اور اس کی بیٹی لنگڑا لنگڑا کے چل رہی تھی تو اس کو گونچو نے بولا کہ تم کھیل رہی ہو تو بوری نہیں وہ کھیل نہیں رہی ہے اس کے پہر پہ جو دانا نکلا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ ویسے چل رہی ہے تو پٹارا اتنا جھوڑ بولی ہے کہ تین تین ڈاکٹر بدلی کر چکے آیت کے لیے تین تین ڈاکٹر بدلی کر چکے بولی ہے اس نے جبکہ اگر یہ یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تو کیا دکھاتی نہیں وہ دن یہ بولی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوں اس کے بعد میں یا کسی مریج کو دیکھنے کے لیے چلی گئی وہاں تھے پھر یہ گھر آ گئی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئی اور آدھے کو کتنا جھوڑ بولی ہے کہ تین تین ڈاکٹر بدلی کر چکے بچوں کی حالت دیکھو اس کے بال وغیرہ دیکھو آیت کے تیبہ کے اور اس کو خیال کچھ نہیں رکھنا ہوتا ہے لیکن ہاں جھوڑ جرور بولنا ہوتا ہے کہ تین تین ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی لانت ہے پٹارہ تیرے اپر اور کتنا جھوڑ بولیں گی کتنا جھوڑ بول کے ویوز کھائیں گی پٹارہ بس بھی کر دے ترے موہ پہ لانت برس رہی ہے بس کر دے اور اتنی فکر دکھانے ہو لی ماں کو ہوش نہیں رہا کہ اس کی بیٹی وہیں پہ پڑے پڑے سو گئی سوپے پہ اور یہ ممہ کی جان ممہ کی دل کا تکڑا یہیں پہ چو گیا دور پٹے موہ تیرے منوس اور دیکھو یہ جب آیت کو ڈالنے کے لیے گئی ہے تو وہاں پہ دو ہی جنے کا بستر لگا ہوا ہے سری دو جنے کا ایک پہ گھنچو سویا ہے اور ایک پہ آیت کی جگہ تھی تیسرے جنے کا بستر ہی نہیں تھا اور یہ کیا بولتی ہے کہ میں یہیں پہ سوتی ہوں اور پھر ہر بات میں جب بھی بات کرنا ہوگا یہی روم کا ویڈیو یہیں پہ نجر آتی ہے موہ سے نکلا ہے میں یہاں پہ یہ روم میں رہتی ہوں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور پھر گھنچو کو بتاتی ہے رات کو آپ نہیں تھے تو روم کا دروازہ بجا بارش کے وجہ سے میں ڈر گئی اور اپر سے اب تو اجاز آیا ہوا ہے تو اب سوچو آپ لوگ کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو انہیں ایکسپوز کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ والے روم میں یہ رہتی ہے بچوں کے ساتھ ہزبین کے ساتھ میں نہیں سوتی ہے یہ اکیلے روم میں سوتی ہے اور وہاں پہ کون آتا ہے یہ کہاں گائب رہتی ہے یہ تو سمجھدار کو بولتے ہیں نا اشارہ ہی کافی ہے تو یہ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے اور اپنی اوقات خود بتاتی ہے تو چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ویڈیو کسی لوگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لاپی